لشکر بھی تمہارا ہے، زردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو ساتھ لکھ دو، لفافہ صحافی اور اخبار بھی تمہارا ہے مگر ظالم کا طور زیادہ دیر تک نہیں رہنے والا، اندھیروں کو چیر کر نور آئے گا تم فیرون ہو تو موسیٰ ضرور آئے گا آس آمنی کو، میں محمد قالیس ہوں دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا چور، پاکستان کا سب سے بڑا نگیٹ پاکستان کو لوٹ کر بیماری کے نام پر چار ہفتے کے لیے لندن جانے والا بگوڑا نواز شریف چار سال گزار کے پاکستان آنے کے بارے میں سوچ رہا لگتا تو نہیں ہے کہ پاکستان آئے گا لیکن جس طرح سے پاکستان موسیٰ ملیگ نے اپنے والدین کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ سے مل کر ان کے واپسی کا راستہ اب نہ ہے وہ سن کر پہلے تو مجھے پاکستانی ہونے میں شرم حسوس ہوتی ہے دوسرا پید میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے آج میں دیکھ رہا تھا کہ جی نواز شریف کیانے بارے سے دو پلان بڑھائیں گے اس سے پہلے میں آپ کو اگران کرتی کہ غاج عاصف اور رانس ناؤلہ نے دو مختلف بیان دیئے اور رانس ناؤلہ نے کہا جی جب تک رسک زیرو نہیں ہو جاتا نواز شریف واپس نہیں آئیں گے اور غاج عاصف نے کہا جی رسک زیرو ہو چکا کون قرار ہے کون یہ گرنٹیز دے رہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو کچھ نہیں کہا جائے گا ایک چور کو ایک دھگوڑے کو ایک فراری کو اس نے اپنی ماں کا جنادہ تو پاسل کروا کے بھی دیا پاکستان نہیں آیا جو عمرہ کرنے کی گھر سے سعودی عرب چلا گیا واپس نہیں ہے جو شکو اپنے بزنس ملاقاتوں کے لئے جو ہے جا سکتا ہے سعودی عرب جا سکتا ہے تو بھائی جا سکتا ہے وہ پاکستان میں واپس نہیں آئیسا تھا کیونکہ اس نے آگئی یہاں کانون کا سامنا کرنا ہے وہ زمانت پہ ہے اور آپ جی اس کی زمانت لے کر جو ہے اس کا ایک چور کا پڑا پروٹوکول دیا جائے گا اور ہمارے نگران وزیراعظم صاحب کہہ رہا ہے وہ نواز شریف کی بڑی خدمت ہے تو بھائی پیرا پیسہ کرو نواز شریف وزیراعظم نواز مدروں یہ پورے کہتے ہیں نا کتی چوروں کے ساتھ ملے گئے یہاں پر بھی وہ ہی سیم سیچویشن ہے کہ اس وقت ملک ملک جو ہے وہ اندھوں کے ہاتھ میں جہاں چلتے ہیں جو نیچے ہے اس کو روم دے جائیں قوم کی یہ حالت ہو چکی ہے اور ایک وہ شخص جس نے اپنی قوم کے ساتھ کڑا ہوا اپنی قوم کا نعرہ لگایا اپنی قوم کے لئے لڑا اپنی قوم کی حق کے لڑا اور انتمام چوروں نے مل کر کہ وہ ساتھ کو شخص ہے وہ قوم کی بات کیوں کرتا ہے اس کو مل کر جیل کی کوٹڑی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کس نے کہا جی عمران خان اٹک جیل میں کہہ دے نواز ریبانہ سناولہ اور مریم نواز وہاں پر ملے گئے یہ سٹوری ہے کہ کس نے لکھی بھی دی میں آپ کو بیان کرنا چاہا رہا ہوں مریم نواز جیل کے اندر بند ہے اور مریم نواز جا کے کہتی ہے عمران خان تم نے جس طرح ہمیں ہمیں اور میری فیملی اور ہماری پارٹی کو زلیل کیا تو ان کو تمہیں ہم اس سے بھی زیادہ زلیل کریں گے اور عمران خان کا بیان کیا ہوتا ہے ایک سٹوری ہی تھی اور یہ ایک ریل ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو اسٹیلشمنٹ کا باقوں کا تارہ ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے عمران خان کے خلاف سلو موشنز جو ہے وہ فوڈ کے در زہر بھی ملایا جا سکتا ہے نواز جیل صاحب کو ایسی بھی تھا سب کوئی تھا لیکن عمران خان کو جیل میں ملقات کریں گے لیکنے وکیلوں کی ملقاتیں نہیں کریں کیونکہ فیملی کی ملقات کھانا نہیں کرتا جا سکتا یہ دورہ میاں کیوں قائد عظم نے تو پاکستان بنائے تو اس میں تو عقلیتوں کو بھی مکمل حضانی تھی یہاں پر تو مسلمانوں کے سابق وزرعظم کا حضانی نہیں ہے کیونکہ اس نے قوم کی حق کی بات کی وہ ڈر نہیں رہا وہ جھپ نہیں رہا وہ اوہار مان نہیں رہا تو یہ قوم اس کے ساتھ کھڑی گا اوہار نہیں مانے گا میں میری آرمی چیف صاحب صاحب سے گزارش ہے جنرل آسم حریر صاحب سے کیونکہ میر بانی کریں صاحب پاکستان کے اندر آپ ایک اہم قودے بھریں امن و امان اور آئر قروم پر عمل قرمائیں تاکہ پاکستان کی محشیت سلامت ہو پاکستان سلامت رہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بننے والا ملک ہے اور آپ کس طرف جانے ہیں؟